بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آئی ہوف آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور صحت و تندستی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سا اور بہت جھٹ پٹ بننے والا میٹھے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی آپ یہ میٹھا بنا سکتے ہیں اور اگر کوئی گیسٹ اچانک آ جائیں تو یہ میٹھا بنا کے آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں اور اپنے ریسپی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا مزیدار اور اتنا آسانی کے ساتھ اتنا کوئی میٹھا کیسے بنے گا سب سے پہلے تو ہم یہ شیرہ تیار کر رہے ہیں شیرہ تیار کرنے کے لیے چاہ گلاس پانی ڈال لیتے ہیں پین کے اندر اور ایک کپ چینی ڈال کے اس کو پکا لینا ہے جب تک کہ یہ گاڑا نہیں ہو جاتے تیرے تک ہم اس کو پکا لیں گے شیرے کو بہت ہی مزیدار چی ریسپی ہے یہ اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ میٹھل کی بھی اس کے لیے دھتی ہوگی اس کے اندر ہم نے ایک چھٹکی ہری راچی کا پوڈر ڈال دیا ہے شیرہ ہمارا پک رہا ہے جب تک ہم بریٹ کو کٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے آٹھ فلائس لیے ہیں بریٹ کے اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے کٹ لینا ہے جی ہاں بریٹ سے ہی بہت مزیدار چوکلیٹ ڈی لائٹ سویٹش بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی تمام ریسپیز بہ آسانی مل سکیں دیکھیں شیرہ ہمارا پک چکا تھا اب یہ ہم نے سلائس کو ایک ٹرے کے اندر رکھ دیا ہے چار سلائس ہم نے رکھیں اوپر سے ان کے ہم شیرہ ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ ان شیرے کو ان کے اندر ڈپ نی کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا ڈالنا ہے کہ یہ سلائس کے اندر جلد ہو جائے سلائس تھوڑے سے ہمارے میٹھے ہو جائے اب ہم نے یہ آدھر کپ چوکلیٹ دی ہے یہ ڈاک چوکلیٹ ہے تو اس کو ہم میلٹ کر لیتے ہیں اگر آپ میکرو ویب میں کرنا چاہے ہیں تو میکرو ویب میں بھی ایک آت منٹ کے لیے آپ لکھ دیا ہم نے بوائل پانی کے اندر یہ بال کو رکھ دیا تھا اس طرح سے دیکھیں چوکلیٹ بہت اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے ایک کپ ہم نے یہ ویب کریم لے لی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہو تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ویب کریم کو ہم بیٹ کر لیں گے یہ پھول جائے دیکھیں ویب کریم بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو رہی ہے ویب کریم کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو چوکلیٹ میلٹ کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو کریم کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ساری چوکلیٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے ویب کریم کے اندر اور اچھے طریقے سے اس کو کریم کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور پھر اس کو ایک دفعہ بیٹ کر لیتے ہیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں چوکلیٹ اور کریم ہماری بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے سلائس کے پر ہم نے جو شیرہ ڈالا تھا وہ بھی سلائس کے اندر اچھے طریقے سے جبت ہو چکا ہے اب ان سلائس کو ہم اس کریم سے اور چوکلیٹ سے بلکل کور کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پاسن آئے گی چوکلیٹ ریسیپی ایسا لگے گا جیسے کہ آپ چوکلیٹ کےک کھا رہے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں ہم نے جو چار سلائس رکھے تھے ان کو چوکلیٹ سے بلکل کور کر دیا تھا اب اس کے اوپر ہم نے چار سلائس اور رکھ دی ہیں اور ان کے اوپر بھی ہم یہ شیرہ ڈال رہے ہیں شیرہ ڈالنے کے بعد جو چوکلیٹ اور کریم ہم اپس بچی ہے اس سے پھر ہم یہ اوپر کے سلائس کو بھی بلکل کور کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں شیرہ ہم نے پورے سلائس پر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر سے ہم یہ چوکلیٹ لگا دیں گے پوری اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اب کوئی سبھی کارڈ وغیرہ لے کے آپ اس کو بلکل پلین کر دیں بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ ہو جائے گا یہ بہت ہی مدیدار سی ریسپی ہوگی کھانے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ آپ نے بریٹ سلائس سے بنایا ہے ایسا لگے گا جیسے کہ چوکلیٹ کیک کھا رہے ہیں بہت ہی مدیدار سی ہماری یہ چوکلیٹ ڈیلائٹ سویڈش تیار ہونے والی ہے اچھے طریقے سے کارڈ سے ہم نے اس کو بلکل پلین کر دیا ہے اب اس کو اوپر سے ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے پلین کرنے کے بعد کیونکہ پریزنیشن اچھی ہوگی تو کھانے والوں کو بھی مزا آئے گا دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی وہ تو اچھے طریقے سے کارڈ سے اس کو پلین کرنے کے بعد اوپر سے ہم اس کو پیسے ہوئے کھوپرے سے اور ہم نے اشرفیوں کو باری باری کٹ کے رکھا ہوا ہے اس سے ہم ان کو ڈیکوریٹ کر دیں گے تو اس طرح سے بہت ہی مزیدار ہمارا یہ چوکلیٹ ڈیلائٹ سویڈش تیار ہو چکی ہے اس کو فریچ میں رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر آپ اس کو سرف کریں یقین کریں گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ آپ نے بیٹ سلاہیز سے بنایا ہے بلکل ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے کہ چوکلیٹ کیک کھا رہے ہیں اور اگر آپ گیسٹ کو سرف کریں گی تو وہ بھی آپ کی تعریف کیے بغیر رہنی پائیں گے تو اس چوکلیٹ ڈیلائٹ کو بنائیے ضرور ہو کومنٹ بکس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل کو اپنے دوستوں چیزاروں کے ساتھ شیئر کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں کومنٹ بکس میں ہمیں بتائیے کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے طرف سے ہمارے لئے ایک حسن لفظائی ہوتی ہے میں پتا چلتا ہے کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو کوئی خاص دش کی ریسیپی چاہیے ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ریسیپی ضرور شیئر کروں گی تو اس طرح سے دیکھیں بہت ہی مدیدار سا ہمارا یہ چوکلیٹ ڈی لائٹ تیار ہو چکا ہے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا بہت ہی کوئک میٹھا ہے تو مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے اللہ حافظ